موسیقی سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقی میں کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام سلام آپ پر جب آپ قیام کریں اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی هل ادا علیہ سانی حیل من الدهر موسیقی داری لم يكن شیعا مذکورا موسیقی ایم خلقنا الانسان من نطفة ام شاج نبتلیه فاجعلناه سمیعا بصیرا موسیقی این هدیناه السبیل ایم شاکره و ایم مکفورا این این اعددننن لِلْكافرین سلاسل واغلالا وصعیرا سلاسل واغلالا وصعیرا این موسیقی 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 کے صدقے ہوں تبی یہ تا ہوا احسان سبل جاتا ہے جب نہ ہوں میں ہی نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر آؤ بودی میں سو رہو احسان نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر کہہ رہی ہیں رباب رو رو کر نٹ کر ہم کو جا چکا لش کر چھا گیا ہے سکوت سہرا پر نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر ننہ دل کیسے جین پائے گا نیم تور بات میں آئے گا نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر نیم تور بات میں آئے گی کیوں کر ہر رہی ہیں چینے ملکہ کہاں بنایا ہے لال میرا کہاں چھپایا ہے تم نے جنگل کہاں بسایا ہے لال تم کو کہاں چھپایا ہے نین تربات میں آئے گی کیوں کر اینا بیلی ازغر کے حوالے سے حاشمی عزم کا میں یاد دکھا دے ازغر حاشمی عزم کا میں یاد دکھا دے ازغر ظلم رو دے گا ذرا ہس کے دکھا دے ازغر تیرے اجداد سخی باف سخی تو بھی سخی تیرے اجداد سخی باف سخی تو بھی سخی تیر پیاسا ہے اسے خون پلا دے ازغر تیر پیاسا ہے اسے خون پلا دے ازغر مولا عباس اور شہدائی کربلا کی شان میں ایک شیر کے کچھ کلام آپ کے سامنے آپ کے پیشے خدمت ہیں تیور وحی شباب وحی وحی باکپن تمام تیور وحی شباب وحی وحی باکپن تمام عباس کو ملے ہے علی کے چلن تمام او شیر خدا کا شیر چلا ہے سوے فراد شیر خدا کا شیر چلا ہے سوے فراد سوے فراد حیبت یہ ہے کہ کاناپتا ہے کربل کارن تمام تیور وحی شباب وحی باکپن تمام شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو دلیر کو گونجا ہوا ہے شیر کے نالوں سے بن تمام تیور وحی شباب وحی باکپن تمام روکے نہ رک سکے گایا دل لہ کا پسر یا دل لہ کا پسر یا دل لہ کا پسر اے فوج شام دیکھ لے کر کے جتن تمام تیور وحی شباب وحی باکپن تمام بانوں کے گل بدن جن نے حسی میں اڑا دیا حسی میں اڑا دیا بیکار ہو گیا بین کاہل کا باکپن تمام تیور وحی شباب وحی باکپن تمام اے کربلا پہ ختم مصیبت کی داستان مصیبت کی داستان ہاتھوں پہ باپ کے ہوا غنچا دہن تمام تیور وحی شباب وحی باکپن تمام وحی باکپن تمام وحی باکپن تمام زین فرس خاک پہ پہ پہن چین تو کس طرح پہنچیں پہنچیں تو کس طرح پہنچیں تو کس طرح تو کس طرح پہنچیں تیروں میں ہے گناہ ہوا شہ کا بدن تمام تیور وحی شباب وحی باکپن تمام عباس کو ملے ہے علی کے چلن تمام نارے سلوان کون زندہ میں سنے یہ میرے نالے اممہ کر دیا مجھے کو اندھیروں کی ہوا کے حوالے اممہ ایک مدد سے نہیں دیکھے اجالے اممہ مجھ کو زندہ اممہ کے اندھیروں سے بچانا اممہ روز تربت پہ میری شما جلانا اممہ اپنے ان زخموں کی میں تاب نہ لا پاؤں گے ایسا لگتا ہے میں کچھ روز میں مر جاؤں گی اممہ میں لات کے نہ اپنے وطن جاؤں گی میری حالات میری صغرہ کو بتانا اممہ روز تربت میری شما جلانا اممہ 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 جب بھی مروئی مجھے مارتا تھاش میرے لائی نیند اس ڈر سے مجھے قید میں آتی ہی نہیں اوہ پھر میری قابل پہ واش میری نہ جائے کہیں مجھ مجھ تنہا نہ یہاں چھوڑے کہ جانا اممہ روز تربت میری شما جلانا جلانا مام اوہ پیاس کی آخری منزل ہے یہ ہے وقت کڑا جسم کا پانی میرا سکھ گیا ہے سارا اب تو ہٹی سے جدہ گوشتیں میرا ہونے لگا میرا یہ حال چچا جاں کو سنانا اممہ روز تربت پہ میری شما جلانا جلانا اممہ اوہ غسل جب دینے لگو مجھ کو تو دھیان ذرا زخم تازہ ہے ابھی خون بہت میرا بہا جسم کے زخم سے چپکا ہے یہ کرکا میرا جسم سے کرتے کو آہ ہی تا چھڑانا آہ 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 روز تربت پہ میری شما جلانا آہ 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 ہو گیا مجھے کو یقین مرنا کبھی جاؤں گی گھئے دفن ہو جاؤں گی اسی قرد جفا میں مر کر ایک وسیعت ہے میری پوری کروگی مادر اوہ پاتے ہاں گے لیے بابا کو بلانا ماں روز تربت پہ میری شما جلانا جلانا ماں اوہ کیسی پردہ دی وسیعت تھی بیاں ہو کیسے بین یہ مزے ہروں فرحان سکینہ سکینہ نے کیے اوہ ظالموں سے نہ کپن لینا سکینہ کے لیے مجھ کو کرتے میں ہی مر قد میں سلانا ماں روز تربت پہ میری شما جلانا ماں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل لقدتا من لسانی يفقه قولی الحمدلللہ لحاق سمد ذل جلال والاکرام ذل قوة المتین کَمَهُوا اِلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ وَاسْسَلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّقْئِةُ والاکرام عَلَى مَوْلَانَا وَسَيِّدْنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولا الكونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم اسفل على محمد وآل محمد وعہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المقتولین واللعنة الدائمة الباقية على عدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکل فضائلهم اجبعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبالک و تعالیٰ في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ وعندہو و اجر معظیم سلوات سورہ تغابن کی آئے کریمہ جسوان ماں نے سخن قرار دیا ہے اس میں خالق کائنات یہ اعلان فرما رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے یہ جتنے مال ہیں یہ سالے مال اور تمہارے جو اولاد ہیں یہ سب اولاد فتنہ ہیں اور اللہ تو وہ ہے جس کے پاس بڑا عظیم اجر پایا جاتا ہے اللہ کے پاس اجر ہے تمہارے پاس مال ہے اولاد ہے اور یہ مال اور اولاد ان دونوں کو اللہ نے تمہارے لئے فتنہ قرار دیا فتنہ کا مطلب ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ فتنہ کا مطلب شر فتنہ کا مطلب برائی فتنہ کا مطلب بربادی لیکن یہ عربی کا فتنہ ہے اردو کا فتنہ نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا مال ہو یا تمہارے اولاد ان دونوں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا یہ دونوں ذریعے آزمائش ہیں ان دونوں کے ذریعے تمہارا امدھیان لیا جائے گا ان دونوں کے ذریعے تمہیں پرکھا جائے گا ان دونوں کے ذریعے تمہیں آزمائش جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ تم ہمارے کتنے ہو اپنے مال کے کتنے ہو ہمارے کتنے ہو اپنے اولاد کے کتنے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے چاہے مال سے انسان کو نوازہ ہو چاہے اولاد سے نوازہ ہو انسان خوش اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس بہت سی اولاد ہے ہمارے پاس بہت سا مال ہے یہ انسان ہے جو خوش ہو رہا ہے ناز کر رہا ہے لیکن یہ اسے نہیں خبر کہ اللہ نے اسی اولاد کو ذریعہ آزمائش قرار دیا اسی مال کو ذریعہ آزمائش قرار دیا ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں آدم کے دو بیٹے ایک بیٹا قابل ایک بیٹا حابل اللہ نے جناب آدم کا امتحان ان بیٹوں کے ذریعے لیا ایک بیٹا قاتل نکل گیا ایک بیٹا مقتول نکل گیا یہ ہے آزمائش جو پروردگار کی جانب سے ہو رہی ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تربیت کی کوتاہی کی بنیاد کے اوپر جناب آدم سے ہم توقع کریں کہ تربیت کی کوتاہی نہیں دیکھیں کبھی کبھی ظرف میں صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ ظرف قبولیت کر سکے آپ پوری کوشش کر رہے ہیں مگر ظرف میں صلاحیت نہیں ہے آپ نے ایک زمین کو بہت اس کے ساتھ محنت کیا لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے کو آمادہ کر سکے لہذا وہ دانہ نہ دے سکی یہی صورتحال یہاں پر ہے کہ تربیت تو انہوں نے کی دونوں کی لیکن ایک کے اندر ظرفیت تھی اس نے قبولیت کی ظرفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کو اس قابل بنایا کہ وہ راہِ خدا میں امتحان کا ذریعہ بن کر کے باپ کے لئے آبرو کا سبب بن گیا ایسے ہی ہمارے یہاں یہ قیفیتیں ہیں جو قدرت نے ہمیں آتا کیا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اولاد ہے بے شک خوش ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ نعمت ہے اس لئے کہ یہ پروردگار کی جانب سے ملی ہوئی وہ دولت ہے جو پروردگارِ عالم ہم نے انسان کو آتا کیا ہم نے پروردگار سے مطالبہ نہیں کیا بغیر مطالبے کے اس نے دیا آپ دلیل سنوئے کہ بغیر مطالبے کے اس نے دیا اس لئے کہ اس نے اعلان کیا وَجَعَلَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ ہم نے جو کچھ بھی تمہارے لئے زمین و آسمان میں رکھائیے سب تمہارے لئے قرار دیا وَسَقْقَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ ہم نے مصقر کر دیا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے ہم نے مطالبہ تو نہیں کیا کہ آسمان ہمیں دے ہم نے مطالبہ تو نہیں کیا کہ زمین ہمیں دے ہم نے مطالبہ تو نہیں کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب پروردگار ہمیں دے لیکن اس نے کہا کہ ہم نے تمہارے لئے مسخر کیا ہم نے تمہارے لئے قرار دیا ہم نے تمہارے لئے خلق کیا تو یہ سب ہمارے لئے پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا کس لئے خلق کیا آواز دی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آزمائش کا ذریعہ ہیں ہم تمہیں ان سے آزمائیں گے تم یہ نہ سوچنا کہ ہم نے یہ تمہیں فقط دے دیا ہے ہم نے دے تو دیا مگر ہم نے یہ دیکھنا چاہا ہے کہ تمہارے قلب کے اندر صلاحیت اتنی پیدا ہوئی کہ ہم نے جہاں مطالبہ کیا وہاں اسے خرچ کیا یا اپنی مرضی سے خرچ کیا اگر ہماری مرضی کے مطابق تم نے اسے پالا اگر ہماری مرضی کے مطابق تم نے ان کے خرچ کیا تو یقین جانو کہ یہی میری بارگاہ میں بڑی قبولیت کا ذریعہ ہے میں کائنات کے سامنے دو سیرتیں ایسی رکھوں گا جس سے کائنات کو سبق ملے گا کہ کیسے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے کیسے اولاد کو اللہ کی راہ میں پالا جاتا ہے اگر کردار لینا ہے تو آؤ کردار لو ایک کردار کا نام خدیجہ ہے ایک کردار کا نام ابو طالب ہے اس نے مال پالا کمائی تو اللہ کے لیے اس نے اولاد کمائی تو اللہ کے لیے عزیزان مہترم یہ ہے وہ قیفیت جو پروردگارِ عالم نے اس انسان کو عطا کیا ہے وہ معبود مختلف مقامات کے اوپر ہمارے لیے گفتگو کر رہا ہے ایک دو مقام نہیں ہیں نہ جانے کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پروردگارِ عالم نے ہمارے لیے یہ باتیں بیان کی ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ان باتوں کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے یہ اللہ نے جو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا فتنہ آزمائن کا فتنہ یعنی آزمانہ فتنہ یعنی تمہارے لیے مورد امتحان رکھنا یہ جو اللہ نے ہمارے لیے مورد امتحان قرار دیا ہے کبھی اولاد سے کبھی مال سے یہ آزمار آئے کیوں آزمار آئے کیونکہ مال بھی زینت دنیا ہے اولاد بھی زینت دنیا ہے المال و البنون زینت للحیات دنیا ہم نے بچوں کو اور مال کو دونوں کو زینت بنایا ہے کہہ کے لیے دنیا کی زینت بنایا ہے تو تمہاری دنیا سجانے کے لیے بے شک ہم نے زینت کا سبب قرار دیا ہے لیکن ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ یاد رکھو اگر ہم نے کچھ تمہیں آتا کیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تمہیں انفاق کا ہنر پیدا کرو تم اسے ہماری راہ میں لگانے کا ذریعہ بنو ہم نے مال کو صدقہ کرنے کے لئے کہا اولاد کو ہم نے تسکیہ کرنے کے لئے کہا کیوں کہا ہم نے کہ تم اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آکسے بچاؤ اور وہ بھی کس جہنم کی آکسے وہ جہنم کی آکسے جس کو انسانوں نے اور پتھروں نے اُبھار رکھا ہے گرم کر رکھا ہے سمال رکھا ہے اس جہنم سے بچانے کے لئے ہم نے کیوں کہا آپ ذات توجہ کیے یہ وہ چیز ہے کہ جہاں انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اولاد اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کے تابع ہو جاؤ اولاد اس لیے آپ دیکھیں مولا کائنات کس طریقے سے ہم کو درست دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اَلِّمُ السِّبِيَنَكُمُ السَّلَاةُ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ کیوں سکھاؤ کس لیے سکھاؤ بھائی اس لیے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو تمہارے لیے فہشہ اور منکر دونوں سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے ان بچوں کو سکھاؤ اَلِّمُ السِّبِيَنَكُمُ السَّلَاةُ وَإِذَا بَلَغُ سَمَانِيَا سِنَا اور جب یہ آٹھ برس کے ہو جائے خضوہم بہا تو ان کو پکڑو اس بات کے اوپر کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑی ان سے مواقضہ کرو ان سے مطالبہ کرو کیوں بھائی جب معبود تیری شریعت کے اندر یہ ہمیں قانون دے دیا گیا کہ پندرہ برس کے لڑکے کے اوپر نماز واجب ہوگی نو برس کی بچی کے اوپر نماز واجب ہوگی تو یہ ہم سے بولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آٹھ برس کی ہو جائے تو ان کو اس کے لیے مواقضہ کرو بھائی مواقضہ کس سے ہوتا ہے جس پر تکلیف ہو جس پر تکلیف ہے ہی نہیں اس سے مواقضہ کیوں ہے کس لی ہے کس وجہ سے یہ ہی نہیں کہ فقط ان سے مواقضہ کرو وادبوہم ان کو سزا دو ان کی تعدیب کرو آجہ توجہ کیے کردار سازی کے لیے یعنی ماں ہے کسی اور کام کے لیے نہیں آئے ہیں یہ کردار کو پختہ بنانے کے لیے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کردار کی تعمیر کیسے ہو ہم تمہیں اس کا راستہ آتا کریں عزیزان محمد کیوں انہیں مواقضہ کرو انہیں گرفتار کرو ان سے پوچھو مواقضہ کرو کیوں اس لیے توجہ کیے گا اس لیے کہ بھائی یہ بچے ہیں ابھی ان کا ذہن سادہ ورق کی طرح اس پر جو نقص تمہا جبھار ہوگی یہی نقص اس کا کمال تک جائے گا تمہیں چاہیے کہ اس سادہ ورق کو ایسا یادِ الہی کے نقوش سے بھر دو کہ ان پر شیطان غلبہ نہ کرنے پائے ان کو شیطان اپنے دام میں لینے نہ پائے عزیزان محمد یہ ہے تربیت کا وہ ہنر جو ہم آسومین آتا کر رہے ہیں ایک باپ کے لیے فرض کیا ہے ایک باپ کے لیے فقط اتنا فرض نہیں ہے کہ پائدہ کر کے بچوں کو چھوڑتے بان کر پر دیا ہے کہ وہ ان بچوں کا اچھا نام رکھے اچھی تعلیم دے اچھی تربیت دے یہ ہے فریضہ ہمارے ہاں کل کے دور میں آپ دیکھئے بزرگانے کرام کیا کیا کرتے تھے بچوں کی انگلیاں تھام کے ان کو فرش آزا پہ لاکے بٹاتے تھے کہہے کے لیے کہ یہی وہ فرش آزا آماجگاہ ہے کہ جہاں پر کردار پختہ ہوتا ہے اگر یہاں بچے بیٹھیں گے ان کے کان میں باتیں پڑتی رہیں گی یہی جب شعور کی منزل میں جائیں گی تو ان کے اندر پھر اثر اس کا پیدا ہوگا وہ اقدام کیا کرتے تھے آج ہمارا بچہ نہیں بابا آپ جائے ہم تو موبائل کھیل رہے ہیں ہم تو یہ ہاں بیٹا ہے بچہ ہے چھوڑو ماں نے بھی سمجھایا باپ نے بھی سمجھایا دونوں نے چھوڑ دیا جہاں پر تربیت کے نقوش ملنے والے تھے قائم ہونے والے تھے وہاں ہم لے کر کے ان بچوں کو چلے نہیں اور جب ذرا سب شعور کی منزل میں آئے اور کیفیت ذرا سے تو باب ہم شکایت کرے مولانا بڑا نالائق ہو گیا مولانا فلاحیسہ ہو گیا مولانا فلاحیسہ ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کونسا اقدام کیا تھا آپ نے کونسا اقدام کیا تھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ بگر رہا ہے یہ بچہ نہیں بگر رہا ہے یہ آپ ہیں کہ جو بگر رہیس لیے کہ آپ سے اللہ نے آزمائش کا ذریعہ اس کو قرار دیا آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا میں اس جگہ پر لکھ کر ایک حدیث قصی بھی آپ کے خدمت میں آرز کروں گا تاکہ ہم سمجھیں ان باتوں کو حدیث قصی پڑھئے حدیث قصی میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے المالو مالی وانتا عبدی اے فرزند آدم سن یہ جتنا مال ہے نا اس کا مالک میں ہوں مالی یہ میرا ہے میرے لیے ہے مالک میں ہوں وانتا عبدی تو میرا بندہ ہے تو میرا غلام ہے کیا مطلب کہ تو میرا غلام ہے فرزند آدم سے پروردگار حدیث قصی میں یہ خطاب کر رہا ہے ہے فرمایا خلقت الاشیاء لے اجلے کا ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو خلق کیا تیرے لیے اور دوسری طرف یہاں پر اعلان کیا ہو رہا ہے المالو مالی مال میرا ہے وانتا عبدی اور تو میرا بندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنے کو عبدیت کی منزل میں رکھ کر کے کبھی دیکھا ہوتا تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے بے شک مالک خدا ہے بے شک خالق وہ ہے بے شک پیدا کرنے والا وہ ہے اور ہم اگر اس کے غلام ہیں تو وہ ویسا مالک ہے کہ جو نافرمانوں کو بھی بھوکا نہیں رکھتا تو ہمیں کیا بھوکا رکھے گا ہم اگر اس کے بندے بن جائیں ہم اس کے اب بن جائیں اس کے غلام بن جائیں غلامی کا قانون ہی یہ ہے کہ غلام اپنے مال کے اوپر اختیار نہیں رکھتا غلامی کا قانون ہی یہ ہے کہ غلام اپنی کمائی بھی اپنی کمائی بھی خود سے خرچ نہیں کر سکتا آقا جہاں چاہے گا وہیں خرچ کیا جائے گا آقا جہاں مصرف کرنے کہ وہ کہے گا وہیں مصرف کیا جائے گا ہم سے بھی پروردگان یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم میرے بندے ہو اگر تم میرے غلام ہو تو پھر تم میری اجازت جیدہ رہے ادھر خرچ کرو دوسری طرف کیوں خرچ کرنے پہ تو لے ہو ہم نے یہ مال تمہیں دیا ہے بے شک ہم نے یہ پوری کائنہ سجایا ہے تمہارے لیے بے شک مگر کس لیے سجایا ہے اس لیے سجایا ہے کہ تم دنیا میں باقی اگر خود باقی رہنا ہو چلو زخیرہ کرلو دنیا میں مگر تمہاری میہر تو میعات تو کل اتنی ہے کہ سو برس ستر برس اسی برس اس سے زیادہ جی ہوگے نہیں اس سے زیادہ لوگے نہیں تو اتنے دن کے لیے تم زخیرہ کر کے پاؤ گے کیا اور جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہم نے اسی لیے آخرت کو ہم نے بیان کے والا آخرت و خیر روح آپ کا تاکہ تمہار پتا چل جائے کہ جہاں ہمیشہ رہنا جات ہمیشہ زندگی گزارنی ہے وہاں کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے وہاں کے لیے ہمیں کچھ ورام کرنا چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ گھر کر رہے ہیں یہاں پر پروردگار جو ہم سے کہہ رہا ہے اچھا اس کے بعد اسی حدیث قصی میں کہ تمہارا اختیار اس مال کے اوپر بس اتنا ہی ہے جتنا تم نے کھا لیا اور جو تم کھا گئے نا وہ تم نے فنا کر دیا اچھا قدرت ہم سے کیسے خطاب کر رہی ہے حدیث قصی آپ ٹھا کر دیکھیں کیسے بیان کر رہی ہے وَمَا لَكَا ہرگز تمہارا کچھ نہیں ہے اس مال میں إِلَّا مَا عَقَلْتَا صرف اتنا ہی جتنا تم کھا لو وَمَا عَقَلْتَ فَافْنَيْتَا اور جو تم نے کھا لیا نا وہ فنا ہو گیا کیوں تمہارے جسم میں یا خون کا حصہ بن گیا یا مازاد ہوا تو فضلہ بن کے نکل گیا تمہارے پاس بچا کیا ہے تمہارے شگم میں زخیرہ ہے وہ تمہارے جسم میں رکھا ہوا ہے وہ جو کچھ تم نے کھایا ہم نے اس نظامِ مِعدہ میں حضم کی صلاحیت کو رکھ کے دو حصوں میں اسے بار دیا کچھ فاسد مادہ تھا جسے اخراج کر دیا کچھ وہ مادہ تھا جسے خون اور بلغم وغیرہ میں تغم نے تبدیل کر دیا جو تم نے کھایا تمہارے جسم کا حصہ بن کے فنا ہو گیا بھائی آپ دیکھیں جو بھی آپ نبت کھا رہے ہیں جو گھدہ نہ کھا رہے ہیں جو چیز کھا رہے ہیں وہ چیز کیا اپنی اصلی حالت پر باقی ہے نہیں باقی ہے اسے اللہ نے آپ کے جسم کے نظام میں تحلیل کر کے یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے یہ فنا ہو گیا ہے ویسے ہی تمہارا جسم بھی فنا ہونے والا ہے یاد رکھ کہ تجھے اس مال کے اوپر اتنا ہی ہے اتنا ہی ہے اختیار کہ جتنا تُو نے کھا لیا ہے اور جو کچھ کھا لیا وہ تُو نے کیا کیا فنا کر دیا اور وہی تیرا ہے کہ جو تُو نے پہن لیا اور جو تُو نے پہنا ہے نا وہ تُو نے پرانا کر دیا اب وہ نیا تو نہیں رہ گیا وہ کورا تو نہیں رہ گیا تب تم نے پہن ڈالا تو وہ ورباد ہو گیا پرانا ہو گیا ختم ہو گیا تمہارا ہے کیا تمہیں اس میں ملا کیا تم نے کیا پایا ہے اس کے بعد فرمایا کہ فما وما تصدقتا فابقیتا ہاں جتنا تم نے صدقہ کر دیا اس مال میں جتنا تم نے انفاق کر دیا اس مال میں جتنا رائے خدا میں خرج کر دیا فابقیتا وہی تم نے بچایا ہے وہی تم نے باقی رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی مال کمائے مال کا کمانا برا نہیں ہے مال کو رکھنا مال کو زخیرہ کرنا مال کو محفوظ رکھنا یہ برا ہے اسے اللہ خدا میں خرش کرتے جاؤ اسے صدقہ کرتے جاؤ اسے دیتے جاؤ تب تم نے اپنے ہلیے کچھ باقی رکھا ہے کیوں اس لیے کہ تم جو کر رہے ہو نا اللہ کے پاس اس کا بڑا عجر ہے سنو جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے وما اند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے تم نے جو اللہ کے پاس بھیج دیا ہم نے اللہ کے پاس کب بھیجا ہم نے اللہ کو کب دیا کس وقت دیا کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو کچھ دے دے لیکن اللہ ہم سے مطالبہ پھر بھی کر رہا ہے وما یقرز اللہ قرضہ نسانہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرضہ نسانہ دے اس کے بعد بھی پر وقت دکھا ہم سے یہ جملہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو دینا ہے کہ آواز دی کہ جو تم کسی فقیر کو صدقہ کرتے ہو یہ فقیر کی ہاتھ پہ نہیں دے رہے ہو یہ دست خدا پہ دے رہے ہو یہ اللہ کے حوالے کر رہے ہو تم جو کسی غریب کی آنت کر رہے ہو یہ غریب کی آنت نہیں کر رہے ہو یہ رہے خدا میں انفاق کر رہے ہو اسی لئے کہا کہ جب بھی انفاق کرو تو اس میں اخلاص اتنا رکھو کہ نیت خالص رہے کہیں سے یہ نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں ادا کر رہا ہوں یہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے یہ مجھے معلومی دیا اور توفیق ہے عطا بھی کی یہ ہے زندگہ نہیں اس جگہ پر انسان جا کر کہ کسی منزل تک پہنچتا ہے یہی تو بڑا ہے جا رہا کہ المالو انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ تمہارے امال اس لئے کہ وہاں فقط ہی نہیں کہا ہے انما المال بلکہ کہا انما اموالکم تمہارے جتنے مال ہیں جس طریقے کی بھی مال ہیں یہ سب تمہارے لئے آزمائش کا ذریعہ ہیں یہ مال کیسے ہو سکتے ہیں کس طریقے سے ہو سکتے ہیں تجارت کی راہ میں بھی ہو سکتے ہیں کاسبی کی راہ میں بھی ہو سکتے ہیں گھر کے اندر ذخیرہ کرنے کی راہ میں بھی ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے یہ مال ہمارے لئے ہو سکتے ہیں نقض کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں جس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں یہ سب ہمارے لئے آزمائش ہیں گھر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں دولت کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں یہ سب ہمارے لئے آزمائش کا ذریعہ ہیں کبھی ہم مال کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کبھی ہم تجارت کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم آزمائیں اب مسئلہ میرے آزمائش کا نہیں ہے مسئلہ تم اس آزمائش میں کھرے کتنا اترتے ہو اسی آزمائش میں کھرے اترنے والی کے نام تو خدیجہ تھا کہ جس نے مال سارا اپنے اللہ خدا میں دے دیا کبھی اوف بھی نہیں کیا امت مسلمہ کے اوپر سب کچھ نصار کرنے کے بعد بھی اوف نہیں کیا آواز دی کہ یہ میرا کام ہے کہ میں راہے خدا میں خدا کی دی ہوئی چیز ہے خدا کی راہ میں دے رہی ہوں میں خدا کے نبی کی راہ میں دے رہی ہوں میں خدا کے دین کی راہ میں دے رہی ہوں قدرت نے کہا خدیجہ تو سہی تو نے اتنی دولتیں اپنی اگر اتنے اخلاص کے ساتھ میرے حوالے کی ہیں تو میں بھی تو قریب ہوں میں بھی تو خدا ہوں میں تجھے فاطمہ جیسی دولت جسے کوثر بنا کے تیرے آگ موش میں لے رہا ہوں اب بتائیے اللہ کے آج رازیم ہے کہ نہیں ہے بھئی خدیجہ کا مال دنیا یہ راہ خدا میں گیا خدیجہ کا مال دنیا یہ راہ اسلام میں گیا خدیجہ کا مال دنیا یہ مال نبی کی راہ میں گیا اسلام کی راہ میں گیا دیکھیں خدا نے کتنی بڑی دولت دی آگوش خدیجہ میں کتنی بڑی دولت دی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو دولت خدیجہ کو ملی ہے ہے ہم خالیب خدیجہ کے مال کو دیکھ رہے ہیں کہ خدیجہ کے پاس مال کیا ہے خدیجہ کے پاس دیکھو کہ اولاد کی صورت میں پروردگار عالم نے جو ہے نعمت عطا کی یہ کون سی نعمت ہے نا آتا ہی نا کل کوسل ہے پیغمبر ہم نے آپ کو کوسل عطا کیا ہے یہ کوسل کہاں ملا آغوش خدیجہ میں ملی جسے فاطمہ تو زیرا کہہ جاتا ہے کون ہے یہ فاطمہ یون ہے یہ فاطمہ اس کو سمجھو کون ہے اتنی عظیم مستی کائنات میں کوئی نہیں جتنی عظیم مستی فاطمہ دوزارہ میں میں آپ کے قدمت میں یہ برس کرنا چاہ رہا ہوں کیوں اسی کے سب سے ایسے افتادی مخلوق کون ہے پیغمبر اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عظمت پیغمبر کو حاصل ہے ان تمام عظمتوں کے ساتھ بی بی فاطمہ ہے اگر اتنی بڑی کرامت ہے اگر اتنی بڑی دولت ہے تو خدیجہ ناز نہ کرے اور پھر میں آپ کے قدمت کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ خدیجہ کی آگوش میں بی بی فاطمہ کو دے دیا بلکہ آواز دی اسی خدیجہ کی اس بیٹی سے میں دو جوانوں جنت کے جوانوں کے سردار بھی عطا کر رہا ہوں اب مجھے بتاؤ کونسی دولت ہے فاطمہ کے پاس کونسی دولت ہے خدیجہ کے پاس خدیجہ نے مال دنیا اگر راہ خدا میں خرش کیا تو اللہ نے بھی تو عطا کیا اللہ کے پاس عظیم عجر ہے تم دنیا دے رہی ہو میں تمہیں جنت دے رہا ہوں سردار جنت دے رہا ہوں تجھے مالک ہے جنت دے رہا ہوں تجھے شفیہ ہے روز جزا دے رہا ہوں اے خدیجہ تو نے میری راہ میں جو مال خرش کیا ہے دیکھ میں نے اس کو کس طریق سے عجر عظیم بنا کے تمہاری آگوش میں وابس کیا تمہیں وابس کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ فقط معاملہ نہیں ہے کہ ایک ہم اس کو تاستان کی حیثیت سے دیکھیں بلکہ خدا نے اس کو ہمارے لیے نمونِ عمل بنا کر رکھا کہ اگر تمہارے اندر بھی وہی اخلاص پیدا ہو جائے تو میرے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے میرے قضانے میں کوئی کمی نہیں ہے مگر تمہارے اندر وہ عمل کی قیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے بھائی میرے عزیزو مجلس آن لائن ہونے کی بنیاد کے اوپر میرے لہجے میں جو گفتو ہوئے وہ اسی انداز سے ہے ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں اور دیکھا ہے بس سنا ہوا ہے کہ میں جب پڑھنا ہوں تو کتنی بلند آواز سے ملی سے پڑھا کرتا ہوں مگر کیمرے کے سامنے جو پڑھنا ہے تو پھر اسی اعتبار سے پڑھوں گا کہ جو گفتو ہو کی جا رہی ہے عزیزان مطلب محسوس کریں آپ یہ اموال جو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دی ہے اور اولاد اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے کیسے آزمائش کا ذریعہ ہے یہ پوچھو کیسے آزمائش کا ذریعہ ہے اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اولاد کس کے کام آنا چاہیے اللہ کے کام آنا چاہیے اگر سمجھنا ہے تو اس کو سمجھو کس سے کردار ابو طالب سے جو پیغمبر کی جان بچانے کے لیے کبھی ان کو لے ٹا رہا ہے کبھی ان کو لے ٹا رہا ہے کبھی ان کو لے ٹا رہا ہے پیغمبر کے بستر پر یہ کیوں لے ٹا رہا ہے اپنے فرزندوں کو یہ بتا رہا ہے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں لگانا ہے اولاد کو اور جب ایسی زندگی ایسے اولاد پالا جائے ایسے مال کمائے جائے اور راہ خدا میں خرش کیا جائے تو پروردگار اس کا عجر دینے والا ہے اللہ کے پاس عجر عظیم ہے ابو طالب تم نے کیا کیا تم نے اپنی اولاد کو راہ خدا میں لگایا اللہ نے کہا اچھا تم نے اپنی راہ کو اولاد خدا میں لگایا تو صحیح ہم تجھے کل ایمان دے دیں تو صحیح ہم تجھے قسیم نارو جنت دے دیں تو صحیح کہ ہم تجھے تیری آگوش کو اس طریقے سے پر کریں کہ تیرے ہم معنویات کا پورا ایک زخیرہ ہو جائے تیرے گھرانے میں جتنے آئیں چاہے وہ معصوم آئے یا غیرے معصوم آئے ہر ایک کی عامیت ہر ایک کی منزلت رہے کوئی عباس بن کے آئے کوئی علی اکبر بن کے آئے کوئی علی اسکر بن کے آئے کہ اس طرح ہم تجھے دے رہے ہیں تو انہیں اگر میری راہ میں اولاد کو لگایا ہے تو میں اس کا عجر عظیم تجھے دینا چاہتا ہوں عزیان مہترم یہ عجر عظیم جو ہے آپ توجہ کیے بات یہی پر آتی ہے اولاد کو پالو کس انداز سے پالو کس طریقے سے پالو کس طریقے سے اولاد کو راہ خدا میں لگاؤ جب یہ منزل آتی ہے کہ اولاد کو کیسے راہ خدا میں لگایا جائے کس طریقے سے لگایا جائے تو آؤ سیکھو کہ اولاد کو کیسے راہ خدا میں لگایا جاتا ہے ایک باپ کا جگر ہے اس باپ کے جگر سے پوچھو کہ آخر اولاد کو رائے خدا میں کیسے لگایا جاتا ہے ایک یتیم کی پرورش کرنے والے انسان سے ذرا سوال کرو کہ مارنے والے پتھر اس یتیم کو مار رہے ہیں تمہارے پاس بیٹا کیا کرو گے کہا میں بھی لگا رہا ہوں کہ جا پیغمبر کی حفاظت میں جا اور جانے کے بعد ان کو جواب دے اور جب دندہ شکن جواب دے تو آپ در اتوجہ کیے کل تک جو پیغمبر پر کنکر برسا رہے تھے پتھر برسا رہے تھے ان کا جواب جب علی نے اپنے ہاتھوں سے دینا شروع کیا تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے لوگاہ کر کے اب وہ تعلی کے پاس شکایت کر رہے ہیں کہا کل تم نے کیا کہا تھا بچوں کی بات ہے میرا اس میں کیا دخل ہے تو جب بچے کی بات ہے تو ایک بچے نے ایک بچے سے معاملہ کیا ہے اس میں میرا دخل کیا ہے دیکھیں راہے پیغمبر پر لگانے کے بعد راہے خدا میں لگانے کے بعد بے باقی کیسی آتی ہے یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اگر محسوس کریں اور دیکھنا شروع کریں تو ہم اپنے کو کس منزل ملا سکتے ہیں پوری زندگانی جناب ابو طالب نے اپنے کسی فرزن کو بتائیے کہ راہے خدا میں نہ لگایا ہوں اور نہ فرزند بلکہ فرزندوں کے فرزند کو بھی دیکھ لیے یہ سب راہے خدا میں یہ سب اس راہ میں کیوں؟ اسے کہ جس خون کا اثر جہاں تک دورتا ہے وہاں تک اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کیسا عجیب کردار ہے جو تاریخ نے ہمارے سامنے رکھ دیا مال کے لیے اگر کبھی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھنا اولاد کے لیے کبھی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھنا یہ دونوں آزمائش کا ذریعہ اور دونوں آزمائش میں کیسے دونوں آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور کیسے اس کا آجر ملتا ہے حضر نے بس مجھے زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے مجھے تو آج اس مند دل تکا نہ آیا آج کیونکہ شبیہ گہوارے علی اصغر برامت ہونا والا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ اولاد کو پالو تو کس کے لیے پالو اللہ کے لیے پالو اللہ کے لیے ان اولاد کی تربیت کرو کتنا عظیم کارنامہ ہے جو کربلا کے بند میں ان لوگوں آل محمد کے گھرانے والوں نے انجام دیا ہے عسمتی کردار اپنی جگہ میں ان کی بات ہی نہیں کرتا جو غیر معصوم ہیں ان کے کردار میں کتنی پکتگی ازاد توجہ کریں آپ کتنی پکتگی ہے کتنی بلندی ہے کتنی عظمت ہے تاریک کو اٹھا کر دیکھیں آپ محسوس کریں آپ کیا عظمت ہے کیا بزرگی ہے کربلا کے بند میں امام حسین جن کو لے کے آئے ہیں وہ آنکھ بن کر کے اٹھا کے لیے نہیں آگئے ہیں ہر ایک کو اس کے مقصد کو سمجھا کر لے کے آئے ہیں جہاں پر اگر شیرخار بھی چلا ہے تو مقصد سمجھ کے چلا ہے بغیر مقصد سمجھے نہیں چلا ہے یہی تو بنیاد تھی کہ آغوش سغرہ میں رہنے والا علیہ السگر وہ بار بار زینب بلانی ہی نہیں جا رہے ہیں رباب بلانی ہی نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں جب حسین نے آکے کچھ کار میں کا اور مقصد حسین تک پہنچ گئے تو فوراً امک کر آگے کربلا جانے کے لئے تیار آواز سے رہے یہ وہ ہے کہ جو کردار کی پختگی کو کے اوپر دلیل بن رہا ہے چھے مہینے کے بچہ کربلا میں آکے ہوا ہے نا مدینے سے چلا یہاں تک آیا کربلا تک آیا سلاستی بھار آپ دیکھیں جتنے بھی نقوش ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ان سارے نقوش کو آپ محسوس کریں ان نقوش کو دیکھیں سارے نقوش اپنی جگہ پر ہیں ان نقوش کے اعتبار سے آپ دیکھئے کیسی زندگانی ہے کیسی قیفیت ہے کس انداز سے میں جو آپ کے خمدر میں کرنا چاہتا ہوں کسی ماں سے پوچھئے کہ اپنی ممتہ کو کہاں تک وہ آزما سکتی ہے کہاں تک لے جا سکتی ہے آزمائش کے مندل میں کہاں تک پہنچا سکتی ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں آلِ محمد مکمل طور پر نمونہ حیات ہیں ہمارے لئے انہوں نے مال کی بنیاد پر پریجی ہم کو جو دکھایا تاریخ ہے آپ دیکھ ڈالیں ایک دو نہیں نہ جانے کتنے ایسے نقوش آپ کو ملیں گے ایک ایک وقت میں پورا پورا گھر لٹا دینا عیسار کر دینا راہے خدا میں ان کی پاؤں کی جوتی سیدھی کر دیا جائے تو پھر پورا پورا مال اٹھا کر کے دے دیا جاتا ہے امیر شام بھی حیرت میں رہتا ہے کتنا مال اٹھا کر دے دیا ایک جوتی سیدھی کرنے میں جو میں یہ سمجھ جاتا کہ اپنے اعتبار سے میں نے سب سے زیادہ آتا کیا امام حسن نے جوتی سیدھی کرنے والے کو وہ سارا مال دے کر کے بتایا کہ تیری نظروں میں جس مال کی اہمیت ہے میری نظروں میں اس مال کی وقت یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں کسی بندہ خدا کو دے دیا جائے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے پاس عجر کیا ہے تو یہ پوری زندگانی جتنے آئمہ کرام ہیں ان سب کی زندگانی کو دیکھئے پورے پورے گھر کی خیرات میں دینا صدقے میں دینا یہ آپ کو داستانیں ملیں گی کیفیتیں ملیں گی اولاد کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گے تو پوری کیفیتیں آپ کو ملیں گی مجھے میں نے ارز کیا کہ آج مجھے آپ کے خدمت میں جو بات ارز کرنی ہے اس صغیر سے متعلق ارز کرنی ہے کہ جس کو پرورش کرنے والی ماں نے پرورش کی چھوٹا بچہ چھے مہینے کا کربلا میں ہوا ہے کون اس کے اس مزاج کو پہچانے اس مزاج کو ذائر کے بچہ سے پرورش 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 ماں کی آگوش میں باپ کی آگوش میں تو بچے کا مزاج ڈھالنے والے کون ہوتے ہیں ماں یا باپ ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہے تو آپ کے پاس وقت کتنا تھا علیہ اس گل کو آگوش میں لینے کی یہ آپ کے پاس وقت کتنا تھا مکہ میں رہے تو سارے امت سے خطاب ہے مینہ کے میدان میں رہے امت سے خطاب ہے راستے میں چلے ہر جگہ پر امتیوں کا خطاب ہے کبھی لشکر مل رہے ہیں کبھی فوج مل رہی یہ ساری کیفیت ہیں کربلا میں آگے کربلا میں دو معظم کو وارد ہوئے اس وقت سے خیمہ نز ہوا ان سارے انتظامات ہو رہے ہیں ان ساری کیفیت میں آپ دیکھئے تو کہاں امام کے پاس اتنا وقت ہے میں کہتا ہاں امام نظروں میں بھی تربیت کر سکتا ہے بے شک لیکن آدھرہ دیکھیں اس میں جو کردار ہے وہ عصمت سردیارتہ معصومہ تو نہیں ہے کہ جو اس کے ازار کو اتنا پختہ کر سکے لیکن اگر عصمت کے گھرانے میں کوئی آ کر پل جائے رہ جائے تو اس کے اندر بھی وہ قیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کو انداز اور طور طریقہ آتا ہے میں بلکہ صاف لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں احساس کریں آپ اس منظر کو کافی غور سے اگر آپ دکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے شبعی آشور سے زیادہ واضح منظر ہم کو کہیں نہیں ملے گا شبعی آشور کون سا منظر ہے شبعی آشور وہ منظر ہے کہ جب ہر طرف سے لشکر یزید میں ایک چیخ ہے ایک پکار ہے ایک ہنگامہ ہے ایک معشر ہے جھنکانے تلواروں کی یہ ساری کیفیتیں آ رہی ہیں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں ہنہناٹ کی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اور ادھر حسین کے خیمے میں حسین کے خیمے میں آواز یہ آتی ہے حسین کے خیمے سے ایسے آ رہی تھی تسبیح کی آواز جیسے شہد کی مکی کی بھرمنا یہ تو اصحاب کا ماہول ہے جہاں یہ کیفیتیں مل رہی ہیں مگر جب حسین رات کے سرناٹے میں ایک مرتبہ قیمے کے اندر آئے اور دیکھا بیویوں کی کیفیتیں ہیں تو کیا دیکھا ہر ماہ اپنے بچے کو کل کربلا میں قیامت کا دن ہے دیکھو کل آشور کا دن ہے کل حسین پہ قربانی کا دن ہے تمہیں مجھے سرکرو کرنا ہے زہرہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے یہ ساری کیفیتیں ہیں کہ جو حسین دیکھ رہے ہیں ساری ماہیں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں ساری ماہیں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں تربیہ کر رہی ہیں تربیہ کر رہی ہیں سمجھا رہی ہیں لیکن حسین آتے ہیں اور ایک خیمے میں منظر دیکھتے ہیں گہوارے میں ایک بچہ لیٹا ہے اور ایک ماہ ہے کہ جو نظروں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے آنکھوں آنکھوں میں بچے سے بات کر رہی ہے اللہ اکبر کیا منظر ہے کیا کیفیت ہے رواب نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی آپ دیکھیں تاریخ خوشی ہے تو آپ کو بتا چلے جیالہ بنا کے میدان میں بھیجا ہے بہادر بنا کے میدان میں بھیجا ہے دلیر بنا کے میدان میں بھیجا تیار کر دیا آشور کے دن کے لیے ورنہ چھے مہینے کے بچے جس کو تین دن سے دودھ بھی نہ ملا ہو اسے تو کب کم مر جانا چاہیے لیکن وہ اپنے اندر رمک حیات کو لیے وکائے کے لیے امام کی نصرت کے لیے تیار رہنا میرے لال بچے کو تربیت دے رہی میں آپ کی خدم میں عرض کر چکا کہ محسوس کریں آپ اس ماں نے کیسے تربیت کی ہے میرے لال برداشت کی ایک انتہا ہوتی ہے صبر کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں انسان جواب دی جاتا ہے مگر اللہ رے اس بچے کے صبر کا حوصلہ کتنا ہے کس قدر اس کے اندر سبر کوٹ کوٹ کے رواب نے بھر دیا آپ پڑھیں گے تاریخ تو آپ پتا چلے گا کربلا کی تاریخ میں امام سے پوچھا گیا کسی نے اشارے میں سوال کیا کہ آخر یہ بتائیے کہ امام حسین کی زندگی میں یہ عجب مندر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو روکے میں آسحاب کو پہلے بھیج دیا زہیر پہلے مارے گئے سعید پہلے مارے گئے حر پہلے مارے گئے مسلم نے اس وزہا پہلے مارے گئے علی اکبر قیمے میں رہے عباس قیمے میں رہے حرم محمد قیمے میں رہے حسین اتنی جلدی اس کا امتحان ختم ہو گیا پیاس کا امتحان بھوک کا امتحان اس لئے حسین نے اصحاب کو تقدم کیا اصحاب کو پہلے بھیجا تاکہ ان کا امتحان جلد ختم ہو جائے پھر اپنے اولاد کو بھیجا حسین نے اللہ اللہ اب ذرا محسوس کرے گوھر و فکر کرے دل آپ کا محزون ہو گیا غبگین ہو گیا مگر آپ میں ایک سوال کروں آقا مولا ٹھیک ہے جو جتنی جلدی قربان ہو گیا جلدی اس کی پیاس کا امتحان ختم ہو گیا بس اب مجھے ایک بات اور بتا دے میرے مولا کہ ٹھیک ہے آپ نے اصحاب کو جلدی جلدی قربان کر دیا علی اکبر کو روکے رکھا اور اپنے اجزہ میں بھی آپ نے یہی احتیاط کیا اول محمد زینب کے بچے ہیں پہلے جائے قاسم ہمام حسن کہ اللہ ہے پہلے جائے علی اکبر میرا لال ہے بات میں جائے آپ نے یہ کام کیا بھی شک مولا لیکن مجھے یہ بتائی آپ آپ نے علی اکبر کو پہلے آخر نیزاد دی اور علی اسکر کو آخر کے لئے کیوں رکھا یہ تو بچہ تھا لائے اسے تو پہلے بہن چاہیے آپ نے یہ کیا کیا کہا یہ کام کر سکتا تھا مگر کون بتائے تربیت رباب کے ہنر کیا ہے میں نے روکا حسر آشور تک اس بچے کو روکا تھا کہ رباب کی تربیت کے ہنر کھل جائے خدا کسی غم میں نہ علائے سوائے غم مظلوم کربلا کے رباب نے اسے تیار کیا ہے کس مندل میں تیار کیا ہے کس انداز سے تیار کیا ہے حاہ عزیز سب یہ گہوارہ برامت ہو نہیں ہے لہذا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں علی اصغر کا ایک ماں نے اپنے بچے کو کیسے تربیت کر دی کس طریقے ستیار کر دیا علی اصغر مجھے زہرہ کے ساتھ میں شرمدگی نہ اٹھانی پڑے آنکھوں آنکھوں میں زبانے بے زبانی میں جناب رب آپ کہہ رہے ہیں اے علی میرے لال اے میرے بچے مجھے شرمدگی نہ اٹھانی پڑے آج بچہ بھی آواز صبح ہو لے دو آشور کا دن آل دو میں بتاؤں گا میں تمہیں سخ رو کر دوں گا ہرے ایک کے سامنے اما تمہارے چہرے کے اوپر کہیں کوئی ملال مظاہرہ کروں گا کتنی دلے دی کاثر کا ہنگام ہو جائے تم ایک مرتبہ میدان سے آواز ہے جس بچے کے اندر سکت نہ ہو وہ بچہ اپنے کو گہوارے سے گنا کہ بتائے گا بابا تیری مدد کے لیے بھی میں زندہ ہوں جزا کو اللہ حسین آئیں گے اٹھا کر ہاتھوں پہ ہے چھ مہینے کا بچہ ہے امام جب لے گئے مختل جب جملہ لکھا کہ حسین آبا قرآئے ہوئے کچھ لے کے آرہے تھے عشقیہ سمجھے کہ قرآن لارے نہیں میں ایک ملہ کہنا جاتا ہوں سائے بالے ترد بیٹے ایک باپ اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے کیسے لے کے جا رہا ہے دھوم کے اندر وہ بھی کربلا کی دھوم لہذا آبا کے سائے میں لے جلے اے میرے اللہ تجھے ہم بچائے کس طریقے سے بچائے ہا جزاکو اللہ لیکن جب مقتل میں پہنچے اور ایک مرتبہ آبا سا ہٹایا اور لوگوں نے دیکھا کہ چھے مہینے کا بچہ لے گئے ہسیر قرآن سامت کا آخری پارہ لے کر پہنچے ہے نا یہ قرآن ناتق کا آخری پارہ ہے جس کو لے کہ حسیر پہنچے ہے یہ آخری آیت ہے قرآن ناتق جسے لے کے آئے کربلا کے من میں ایک مرتبہ آواز دیتے نفوج جفاکار میرا بچہ پیاسا ہے ہو سکے تو ایک قطرہ پانی پھلا دو اسے نہیں سنا ایک مرتبہ آپ نے جلتی ہوئی ریت پہ بچے کو لے دا دی آت سوچ جو باب آبا کے تا باب بچے کو لائے ہو جلتی ہوئی ریت میں کس دل سے اپنے بچے کو لٹا رہا ہے مگر حسین کہ نے میرے بچے کی قوت کا مزار کا معاملہ ہے میں دیکھانا چاہتا ہوں کتنی طاقت ہے علی اس غرب تاریخ دیکھئے آپ پہنچ جو گئے بچہ لٹایا گیا جس زمین کی قیفیت یہ ہے جہاں دالہ گرے اور بھون جائے آپ نے چھ مہینے کے بچے اپنے گھروں میں دیکھے ہوں کہ کتنی نازو کھال ہوتی ہے اس نازو کھال کو جلتی ہوئی ریت پہ حسین اللہ کوئی تاریخ نہیں ملی کہ علی ازغر ترپے ہوں علی ازغر بل کے ہوں بڑے سکون کے ساتھ سمی پیٹے میں بابا میں اپنی چین ہوا تو آپ میں چین ہوں گی آپ کی حمد بڑھانا ہے مجھے اس لئے میں خاموش ہوں حسین نے ایک مرتبہ بچے کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد کہا اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزن ہو اپنی حجت تم آم کر ہو اب آپ نے سمجھا حسین نے آخر وزد میں کہا بچہ پالو تو اللہ کے لئے جب ہمی تو کہا تم بھی حجت خدا کے فرزن ہو اولاد کو حسین نے پیش کیا ہے اب کہتے حجت خدا کے فرزن تو تم بھی حجت تمام کرو کون سی حجت حلی ازغر نے ایک مرد اب باپ کا پیغام سنا پوری قوت مشتمع کی ہے آپ سوچ یہ جو اب امدی خان دیکھ ارہا جلتی ہوئی اس بچے نے کیسے اپنے اندر قوت جمع کی ہے پوری قوت جمع کر کے ایک مرتبہ جلتی ہوئی نیلے نیلے ہوتو پہ سوکی ہوئی ایٹی ہوئی زبار پھرنی شروع کی قوم جفاگار تھر رہ گئی کتلا سبر ہے کتنی طاقت جزاق اللہ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائی غم مظلوم کربلا کے آزاد آرو اور بھین حسینی کے دن نزدی کا رہے نا ایک ایک کا چہلو ہم کرتے ہیں ملے شان سے کرتے مگر کربلا کے شوہ دا بات حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیا ادھر ایک مرتبہ آواز آئی اہنا حرم اللہ کہاں ہے اقتا کلا بل حسین حسین کے کلا کو ملق کر دے اللہ اللہ تین بھل کا تین جوڑا گیا یہ میرے عزیز چھے مہینے کے بچے گردل کتنی نازم ہوتی ہے اس نازم گردل کو چھے دے کے لیے ایک تین بھی معمولی سا کھا بھی تھا اللہ اللہ نے تین پھل کا تین جلایا یہ تین کون سے کہتے روایے تے کہتی سات لوئے کی چادر کو جب چھے نہ ہوتا تھا تو اس تین کو جلا یا کرتے تھے اللہ اللہ اس بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلیب ہو گیا ختم کی میں نے محلیس عزیزو ایک پکرہ ہے جو آپ کے نظر میں آس کرنا چاہتا ہو بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلیب ہو گیا بچہ میں نے سوچا کہ شاید تین کا وزن تھا جو علی ازغر برداش نے کر سکا نہیں تین کے وزن کی بات نہیں ہے بچے سے پوچھئے علی ازغر تم کس لیے باپ کے ہاتھوں میں منقلی ہو گئے کہ لگے میں بے شعوری کی زندگی میں اطلاع شعور رکھتا ہوں میرا سل مرداش نہیں کر سکتی میں نے اپنا چہرہ بھڑا بابا میرا پارا گلہ تم مرداش کروگے ماں نہ دیکھ سکے اللہ اللہ یہ تربیت کا مظاہرہ جو کربلا میں کیا یہ کس نے ایک ماں نے تربیت کیا ایک ماں نے اپنے بچوں کو اس منزل تک سمال بس ازغر مہترہ میں ختم کر چکا مجلس ایک وقرہ آخری اور آپ مجلس تمام کر دی میں محسوس کیا یہ بچہ گردن اس کی پارا ہو گئی چھوٹی سی گردن ہے آخر پھٹ گئی گردن عزیز اب اس طرح کو آپ محسوس کریں گے حسین لے کے آئے ہے بچے کو حسین جو صبر کا پیکر ہے اس صبر کے پیکر نے ہن چیز برداش کیا مگر اس بچے کو ماں کے حوالے کرنے میں حسین کبھی آگے گئے کبھی پیتے آگے سات بردو آگے پیتے کیوں اس لیے کہ اتنی پارا گردن کو ایک ماں کیسے دیکھے کی سوچتے رہے مگر پھر آئے رمام جاتے ہیں یہ کبھلا کہلے کے بعد علی اس خر کو لیا لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں اے رمام ابھی تو میٹھا موجود ہے اپنی آگوش میں لے لو لیکن آسر آشور کے ڈھل لے کے بات شاہ میں قریب آمیں جب مچہ نہ ملے گے تو کیا کرو گی آج نے آواز جلے ہوئے جھولے کی لگ لیا اپنی بٹی بے کہو کہ میرے اللہ لسخر تو نے مجھے زہرا کے سامنے سخرو کر دیا اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا الْحِرَاجُونَ اِلَاہِ بِعَقِ زَهْرَا وَعَوِهَا وَعَلِهَا وَعَلِهَا وَنِهَا صدر المستقل پروردگار تو جو آس صدر محمد اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف اتا فرما جمع خروج و قرد سے بگدوش فرما جو بھی ایمان و شفای آج اللہ اتا فرما پروردگار تو جو آس صدر محمد وعالی منتقام سب کو والدین کے لئے علی محمد کے لئے عزت کا ذریع قرار دینا زلط الرسوائی کا صحب نہ قرار دینا ہم میرے پروردگار تو جو آس صدر محمد وعالی محمد کا آجیام اعزاد جس طریقے سے گزر رہے ہیں گھٹن کے ماحول میں ہم جس طریقے سے اعزاداری مناسب طور پر کر سکتے ہیں کر رہے ہیں پروردگار اس قبولیت کا شرف عطا فرما امیر محبود امام کے ظہور میں تعجل فرما ہم کو ان کے آوانوں صاحب میں شامل فرما اللہم تقبل منا انہ کا آمدہ سمیل علیم امیر محبود رزل بے قضائے و تسلیم اللہ امر اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے خٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں ایک درد کلیجے میں ایک آیت گھوٹوں پر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں محسن کی شہادت کا غم تازہ ہوتا ہے چھے موہ کے بچے کا ہاتھوں پہ جنازہ ہے قابو میں نہیں آتا سرور کا دل مزتر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں مقتل میں قیامت کی ایک وہ بھی گھڑی آئی شپیر کی غربت میں اللہ غیر تنگائی ششماغ مجاغد کا چغرے پہ لغو مل کر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں ماں دیکھ لے بیٹے کو یہ سوچ کے بڑھتے ہیں کس طرح سے دیکھے گی یہ کہے کے پلٹتے ہیں شبیر کے سینے میں پرپا ہے عجب محشر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سروریں کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اے لال کہوں گا کیا پوچھے گی اگر مادر ارے مقتل میں ستمگر نے کیا ظلم کیا تجھ پہے یہ سوچ کے مقتل سے خیمے کی طرف سروریں کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں چھے ماغ کا وہ بچا چھے ماغ کا وہ بچا تھا خوش کے گلا جس کا پانی کے وز جس کا ظالم نے گلا چھیدا پانی کے وز جس کا ظالم نے گلا چھیدا خود اپنے لغوں میں تے گودی میں غیبوں دل پر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں ہاتھوں پہ جنازہ ہے خیمے کا ارادہ ہے ٹوٹی ہے کمر شہ کی آنکھوں میں اندھیرا ہے کرتے ہیں کبھی گریہ لگتی ہے کبھی ٹھوکے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں مظلوم یہ سرور کو کیا کوئی لکھے اصغر خون سب کو رلاتا ہے آشور کا وہ ملزر اکلا شاہاتوں پہ سو زخم لیے دل پر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے سرور کبھی آگے بڑھتے ہیں اے میرے اصغر آ جاؤ ماں کا تمہاری حال برا ہے شکل تو اپنی دکھ لاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ ۔ بیٹا کیسے جلئے möjigi بیٹا کیسے اے میرے اسغر آ جاؤ گود ہے سونی خالی ہے جولا آنکھوں میں ماں کی اب ہے اندھیرا تم ہی بتاؤ کیا کروں میٹا کوئی نظر آتا نہیں اپنا بھی تیرے دکھیا جی نہ سکے گی چھوڑ کے ماں کو مت جاؤ اے میرے اسغر آ جاؤ اے میرے اسغر آ جاؤ کون مجھے اب دے گا سہارا تم ہی بتاؤ کون ہے اپنا چار طرف چھایا ہے اندھیرا کون خبر اب ماں کی لے گا مجھ سے بھی چھوڑ کر ہر کاس روگے ماں کو تم ہی بتلاو اے میرے اسغر آ جاؤ اے میرے اسغر آ جاؤ گود میں اپنی کس کو کھیاؤں آنکھوں میں کاجل کس کو لگاؤں جھولا ہے خالی کس کو جھولا ہوں لوری سنا کر کس کو سناوں ماں ہے بہت بے چین تمہاری ماں کے گلے سے لگ جاؤں اے میرے اسغر آ جاؤں پانی سکینہ مر گئی بیٹا آنکھوں میں آنسو بھر گئی بیٹا لوٹ کے بھونا گھر گئی بیٹا ہم کو اکیلا کر گئی بیٹا اے میرے دل پر چھوڑ کے تم کو کیسے جیے ماں بتلاو اے میرے اسغر آ جاؤں اے میرے اسغر آ جاؤں ٹھک گئی مادر تم کو بلا کر روتی ہے خالی جھولا جھلا کر ایسے یہ کہہ دے کوئی تو جا کر ملو خدا را ماں سے تو آ کر رو رو کے پاس ان کہتی ہے دکیا ماں کو نہیں دینا جھڑ پاؤں اے میرے اسغر آ جاؤں 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 ملو خمر اBlue ملو خ detective اوپ کب کی تک اے میرے اسغر آ جاؤں اے میرے اسغر آ جاؤں люی نہور آپ کو ا DOT ملو خانط اے میرے اسغر آ جاؤں موسیقی